یو واتس اپ گائز کہتے ہیں آپ سبھی لوگ تو سواگتے ہیں آپ سبھی کا پھر سے ایک اور نیو جبر جست گیم پلے ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس گیم پلے ویڈیو میں اپنے آپ سبھی کو دکھانے والے ہیں سونا لی کا کی ایک دم گدر لک اور دوستو آج اس کے سارے چکر وغیرہ کی ویڈ ٹیسٹ کریں گے اور دوستو اس کا جوڑی دار مطلب انٹیکٹر کا ایک اور جوڑی دار بہتی جلد آنے والا تو دوستو اس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو سرو کرتے ہیں یار بینا کسی دیری کے تو سب سے پہلے تو اپن کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہے دوستو اپنے گھر کی طرف بولے تو اپن چلیں گے پیٹرول پمپر وہاں پن کھڑی کر دیں گے اپنی ٹرالی ویسے دوستو ٹرالی کھڑی کرنے کا سیٹنگز کر دو ایسا ڈیمانڈ بہتی پہلے آ چکی ہے تو بھائی اس کو کرنے میں اپن بہت زیادہ لیٹ ہو چکے لیکن دوستو کریں گے کچھ سمیے بعد یار مطلب یار سیٹنگز ہی اتنی زیادہ ہیں کی بھائی مطلب کہاں تک کتنی پوری کریں تو دوستو اس کی یار سونا لیکہ کی جو اوپر سے لکاتی وہ دوستو بہتی زیادہ بیشت لگتی ہے آپ سہی بتانا آپ کو کیسی لگتی ہے اور دوستو اس کے ڈیجیٹل میٹر بغیرہ کچھ ہے نہیں کریں گے ان کو بھی ڈیجیٹل میٹر کو بھی سٹارٹ کیونکہ دوستو یہ تب مطلب ایسے ہی ایڈ کر دیا تھا جلدی جلدی میں اور آر ایکس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی تب جتنی اب ڈی آئی ٹیکٹر کی ڈیمانڈ ہے اتنی تب آر ایکس کی تھی تو دوستو یہ ہے ڈی آئی ساٹ تو اب کی بار مطلب یہ ہے آر ایکس ساٹ لیکن اب کی بار دوستو اپن ایڈ کرنے بالے بہتی خطرناک ٹیکٹر ڈی آئی پچاس اور اس کے بارے بات کریں تو دوستو اس کو آنے میں ابھی تھوڑا سا سمیہ لگنے والا ہے اوکے بہتی جلد لائیں گے اس اپڈیٹ میں تو آئے گا نہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں آگا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ہوں پہلے تو یار ابھی تک تو مطلب ریڈی بھی نہیں ہوا جیسے ہی ریڈی ہو جائے گا تو آپ سبھی کو جلدی اس کی لک دکھائیں گے باقی دوستو پیٹر پمپر چل کے اپنے اس کی لک آپ کو ایک دم تکڑی والی لک دکھاتے ہیں پوری ہی خطرناک اس کے بعد میں ٹرائلی بغیرہ سب چیچ پہ دیکھیں گے تو دوستو اس سمیہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو چکر بننے وہ بننے چوبیس سو اور دوسرے گیر میں وہ 38 کی سپیٹ پہ دیکھتے ہیں یہاں کچھ اڑتے ہوئے کتنی لو کرتا تو دوستو 38 سایہ 30 پر اور 30 سے ڈائریکٹ جیرو کے اب دیکھیں گے دوستو اپنا مطلب جو بڑے ٹرائل اپنڈ ڈالیں گے اس میں تو دوستو اس کے بعد مطلب کیا سین کرتا تو دوستو یہاں پر یہ گھومانی بھی بڑی واری ٹرائلی مطلب بہتی مسکل کی بات ہے تو دوستو یہ ٹرائلی گھوم چکی ہے فائنری اور آ چکا ہے دوستو اب ٹرائلی اپنا آئے گا مطلب پرکاس میں تھوڑا سا برنہ وہاں پر تو پرچھائی میں بولے تو سیڈو اس پر اندرکار میں چلا جاتا تو دوستو اب آیا بلکل کھلے میں تو اس کی موڈیفیکیسن کرنی ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو جاتے ہیں دوستو موڈیفیکیسن میں اور یہاں سے اپن سب سے پہلے اسے ٹرائلی کو گائپ کریں گے اور اس کے بعد میں لائیں گے دوبارہ ٹرائلی جب موڈیفائیڈ کر لیں گے پورا ٹیکٹر تو دوستو اس پر ڈی جے لگائیں گے اپنے اکڈا جو اڈستسا مل beautiful جو کھی اکڈا سوٹ کرے تو دوستو اس پر ڈی جے ملew ایسا تو کوئی سوٹ کرے گا نہیں یہی والا لگا لیتے ہیں ایچ ایم ٹی والا سدھو ہائی والے ایچ ایم ٹی کا اوکے سٹیرنگ لگا لیتے ہیں دوستو کیروم جنجیر والا لگا لیا ہے اور ساتھ میں بمپر بھی دوستو اپنا اس کو چینج کرنا پڑے گا برنا اور کوئی بمپر اس پر سوٹ بھی نہیں کرے گا تو دوستو سدھو ہائی والا ہی بمپر لگا لیتے ہیں اور پھر انٹ میں اپن اس میں ٹائر ڈالیں گے آج ہزار سولہ میں ٹی گوڈڈی دیکھیں گے پھر کیسی لک بنتی ہے مطلب اس کے حساب سے صحیح سوٹ کرے گا یا پھر نہیں اور دوستو سیلینسل کی جگہ لگا لیتے ہیں نلی نلی لگ چکی ہے اور بیک بھی اس میں دوستو اپن اس میں تھوڑا سا لائٹنگ بالا سسٹم ڈالیں گے مطلب جیسے کی دوستو یہ والے ٹائر ہو گئے مطلب ریڈ والے ریڈ والے اتنے زیادہ سوٹ نہیں کریں گے اس پر تو دوستو اپن کریں گے اس میں کیروم بالے اوکے کیروم بالے کچھ زیادہ سوٹ کریں گے برنہ یہ بیٹ والے رہنے دیتے ہیں تو دوستو بیٹ والے ہو چکے ہیں فرنٹ میں اپنے ڈالیں گے ٹی گوڈڈی تو دوستو ٹی گوڈڈی کے ڈالنے کے بعد میں آپ کو اس کی لک دکھاتا ہوں تو دوستو ٹی گوڈڈی ڈال دی ہیں اور لک دیکھو ٹیکٹری کیسا لگ رہا ہے اپ دیکھو اس کی بروڈ لک تو دوبارہ جاتے ہیں ویل سیٹنگ میں اور دوستو یہاں سے سب سے پہلے تو بیک سسپنسن پوری کام کر دیتے ہیں لیکن اس کو بڑی کرنے میں فائدہ ہے کیونکہ دوستو اپن اس کا سائج انکریج کر پائیں گے تو ریئر ویل کا سائج کر دیتے ہیں دوستو بن پوئنٹ بن اور دوستو فرنٹ ویل کا سائج بھی کر دیتے ہیں بن پوئنٹ ٹو تو دوستو ٹیرو کی لک دیکھو فرنٹ ہزار سولہ سے گھو گے گیارہ سولہ اور بیک دیکھو مطلب سولہ کے سائج سے ہو گئے دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی مرگارڈ میں ٹھیک مل رہے ہیں اور اچھائی بھی ٹھیک تھاک ہو گئے لیکن دوستو اب اپن کریں گے انہیں تھوڑے چوڑے ہو کے تو ویلز میں جاتے ہیں اور پوزیسن میں دوستو یہاں سے ریئر ویلز کی ایکسٹینسن جو بڑھا دیں گے اور فرنٹ کی بھی بڑھا دیں گے فرنٹ کی اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی تو دوستو ایسی کچھ لک آئے گی دیکھ سکتے ہیں دوستو لک کیسی لگری دوستو آپ سبھی کمنٹ سیکشن میں جوڑ سے بتانا مطلب ٹیکٹر کی لک کیسی لگری پیچھے سے کچھ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے کچھ ایسا اس سائج سے کچھ ایسا اور دوستو تھرڈ اینگل کیمرہ کر دوں میں تو کچھ ایسا دیکھ سکتے ہیں دوستو مطلب لک ایک دم ترناٹ آ رہی ہے اور دوستو ٹیکٹر ہنچائی بھی ٹیک لگری ٹیکٹر کی مطلب ٹیک تھاک ہنچائی آ رہی ہے تو دوستو آپ سہی بتانا کمنٹ سیکشن میں کی آپ کو کیسا لگ رہا ہے باقی لک کو ایک دم دیکھ سکتے ہیں اور کھڑا ہونے کا بھی سسٹم صحیح ہو رہا ہے کھڑا تو دوستو ایک بار یہاں سے گھوماتے ہیں اور یہ دیکھو آپ گھوم چکا ہے تو دوستو یہاں پر مطلب لک تو ایک دم تکڑی آ رہی ہے یلو لیمپ میں دوارا جائیں گے ہیڈ لائٹ کلر میں اور دوستو یہاں سے سارے کلر ایک بار لو کر کے اور فل لائٹ کر دیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں وائٹ لائٹ بلکل اوکے اور زیادہ وائٹ کرنی ہے تو دوستو اس کو بھی ایسے کر دیں گے اور پھر دیکھو پھر سارے کلر مطلب ایک بار کرنے جرور پڑتے ہیں تاکہ مطلب وائٹ ہو پائے تو دوستو وائٹ کلر کے ساتھ لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو مرگارڈوں میں بھی وہی جلتی ہے تو دوستو اب کریں گے بیک تائر کو تھوڑا سا چوڑا سائز میں جاتے ہیں اور دوستو یہاں سے فرنٹ ویل ویڈت کی تھوڑی سی کم کرتے ہیں اوکے یہاں پر کریں گے اپن 1.5 اور دوستو بیک کی اپن کریں گے اس کی مطلب 1.6 کے قریب اوکے تو دوستو 1.6 ہو چکے اور لوگ دیکھو ٹیکٹر کی اوکے فرنٹ بھالے بھی تھوڑے سے چوڑے کرنے بنتے ہیں تو دوستو فرنٹ والوں کی پوزیسن بھی تھوڑی سی چوڑی کرتے ہیں مطلب تاکی ایک دم میچ اپ صحیح مل جائے تو دوستو فرنٹ والے بھی ٹھیک ٹھاک چوڑے ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھو ٹیکٹر کی یہ دیکھ رو مطلب دیکھ رو مطلب دام آڈول پورا ٹیکٹر لگ رہا ہے کی نہیں اور دوستو ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کھڑا ہونے کا سسٹم یہ دیکھو مطلب جگے پر کھڑا ہو رہا ہے بلکل یہ دیکھو اور دوستو اب تک کا سب سے خطرناک لوگ والا ٹیکٹر ہے اور دوستو ایک چیز اور مطلب اتنے بڑے ٹائر ڈالنے کے بااد بھی اپن کو اس کی back suspension کو کم کرنے جوتنی پڑی کیونکہ وہ پہلے سے اتنی تھی تو اب کی بار اپن تھوڑ اسی کم کر دیتے ہیں تاکہ ایک دم look صحیح ملے تو دوستو ٹائر کی ٹیکٹر کی look بتانا کی کیسی لگ رہی comment section میں آپ کو third angle camera کر کے آپ دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھو third angle camera میں look ٹیکٹر کی ایک دم گجب کی آ رہی یا پھر نہیں comment section میں جرور سے بتانا اور دوستو ان کو front والوں کو یہ دی تھوڑا سا اور چوڑا کر دیں تو دوستو تو کیسی look آئے گی وہ بھی میں آپ سبھی کو دکھا دیتا ہوں پہلے آپ break لگا کر دیکھ سکتے ہیں break لگا کر بھی ٹھیک ٹھا گھوم رہا مطلب اتنے بڑے ٹائر پر بینہ کسی دکت کے تو دوستو front والوں کو پہلے تھوڑا سا چوڑا کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کی 1.6 size پر front والوں کی کیا look آئے گی تو دوستو 1.7 ہو چکا ہے پہلے full کر کے دیکھتے ہیں کی full size میں کتنا آئے گا اور دوستو تھوڑا سا چوڑا کر لیتے ہیں اس کو مطلب آگے سے اور دور کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھو front والوں کی کیا ہی look آرہی مطلب ایک دم یہ لگ رہے ہیں full line مطلب بلکل ہی الگ دوستو 3rd angle کیمرے میں یہ دیکھو look اور ٹرالی لگا لیتے ہیں بینہ کسی دیلی کے پیچھے کیونکہ بہت زیادہ دیل ہو چکی ہے تو دوستو یہ لگی اپنی bigger trolley اور دوستو اس کو دوبارہ سے ہی اپن گھما کر چڑھاتے ہیں مطلب نیچے لے جا کر دوستو آگے سے کھڑا چل رہا ہے بلکل کیونکہ بھائی لوگ ٹائر اتنے زیادہ بڑے ہیں کی کیا ہی بتاؤں بے حساب بڑے ٹائر تو دوستو گھما گھما کر سپیڈ کر لیتے ہیں اس کی 38 کی مطلب اتنے دور کے راؤنڈ لیں گے تاکی مطلب اگر صحیح مل جائے تو دوستو سپیڈ دوستو باقی آج کی اس ویڈوں بس اتنے تھا ڈی ملتے بہت ایک ویڈ میں تب تک کے لئے آپ اپنا سپورٹ بنائے رکھیں بائی بائی ٹائٹا ڈی لب یو دوستو